بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھی اس کی بہت ساری ڈشیز بنتی ہیں تو کیسے بناتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتاہ دیتی ہوں یہ ایک کلو سے تھوڑا سا کم دودھ ہے اور یہ پہلے سے اُبلا ہوا تھا لیکن میں اس کو پھر بھی گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے اور ایک لیمو لے لیا آپ لیمو لے لیں یا پھر ایک چمچ آپ سرکا لے لیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں آپ تو دودھ جیسے ہی گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں لیمو جو ہے سکپیز کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے بس گرم کرنا ہے آپ نے اور یہ فریش ملک میں نے لیا ہے اور پنیر کی بہت ساری ڈشیز بنتی ہیں تو میں نے کہا پنیر بنانا آپ کو ہومیٹ سکھا دیتی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم اس کی کوئی اچھی سی ڈش بھی بنائیں گے زیادہ تار پالک پنیر بنتا ہے مطر پنیر بھی بنتا ہے پنیر کے پکوڑے بھی بنتے ہیں تو جو بھی پھر اس سے آپ بنانا چاہیں آرام سے بنا سکتے ہیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو اچھی طرح سے جیسے ہی گرم ہوگا تو پھر میں اس میں گرم ہو چکا دودھ یہ دیکھیں میں ایک لیمن سکریز کر رہی ہوں اس میں اور پھر اس کو ایک ہی سا میں نے بھی کٹ کے ڈالیا تو ابھی دوسرا بھی ڈال دیتی ہوں لیمو کا راس اچھا تھا نہیں تو پھر اس سلکھا یا پھر تھوڑا سا آرلی مو ڈالنا پڑنا تھا یا پھر سلکھا ڈالنا پڑنا تھا تو لیمو کا راس ٹھیک نکل گیا اس میں اب اس کو ہلکہ ہلکہ سا محلاتے ہیں اور جیسے ہی دودھ کو ایک جوش آئے گا تو وہ دودھ الائدہ ہو جائے گا پانی الائدہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھان لیں گے تو اسی طرح پھر ہمارے پاس پنیرہ آ جاتا ہے اور فلیم میں نے بہت تیز اس لیے نہیں کی ہوئی کہ پھر دودھ کو ابالا آکے تو وہ باہر آ جاتا ہے اس لیے میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور میڈیم فلیم پر ہی یہ کام ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ابھی دودھ اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں تھوڑی دیر میں ہی یہ دودھ اور پانی الائدہ لائدہ ہو جائے گا اور اس کو آپ اگر ایک کلو کے یا اس سے بھی زیادہ بنا رہے ہیں اسی حساب سے پھر آپ نے لیمن جوس ڈالنا ہے یا پھر سرکہ ڈالنا ہے اور اگر میرا تو ایک کلو سے تھوڑا سا کم تھا تو اس میں میں نے ایک لیمو ڈالیا ہے اگر آپ کا کلو سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ اس میں ڈیڑھ لیمو ڈال سکتے ہیں دو چمچ اس میں سرکہ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ سرکہ ڈال رہے ہیں تو پھر دو چمچ لیمو ڈال رہے ہیں تو پھر ڈیڑھ لیمو ڈال لیں میرا بڑا والا لیمو تھا اس لئے میں نے ایک ہی ڈالا دیکھئے پانی اس میں سے الائدہ ہو گیا ہے دیکھتے دیکھتے ہی اور جو اس کا پنیر ہے وہ الائدہ ہو رہا ہے دودھ کا پھٹ کے پنیر بن جاتا ہے اور پانی اس کا الائدہ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھئے اب ہم اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے اب بلکل صحیح وہ بن چکا ہے تو میں اس کو ایک پرتن میں سٹین کر لیتی ہوں سٹینر کی مدد سے یہ دیکھئے ہمارے پاس پنیرہ آ چکا ہے اس کو کوٹیج چیز بھی بولتے ہیں تو یہ ایک پرتن میں ڈال کے فریزر میں رکھوں گی تھوڑی دیر کے لیے تو پھر اس کے بعد ہم چھوڑی سے ٹک لگا کے تو اس کے ٹکریے کاٹ لیں گے اور پانی جو ہے اس کے اندر سے اچھی طرح سے ہم نے سکریز کر لینا ہے پانی بلکل بھی اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح سے ڈرین کرنا ہوگا اور اس کو تھنڈا کار کے آپ ریپ پیپر میں ریپ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں پھر اس کے ٹکریے سانی سے کٹ سکتے ہیں تو میں بھی اس کو ایک ٹائٹ بول میں ڈال رہی ہوں تو پھر اس کو فریزر میں رکھوں گی ٹھوڑی ٹائم کے لیے تو اس کے بعد پھر میں نکالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے ٹکریے کیسے کٹیں گے ابھی کیونکہ یہ گرم ہے پہلے اس کو یہ دیکھئے نارمل ہو چکا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا چمچ کی مدد سے اس کو پریس کر کے پھر اس کا ڈکن مان کر کے تو پھر میں اس کو رکھوں گی اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے پنیر اس کو کسی بھی ڈش میں ڈالنے کے لیے آپ کے شک ہلکہ ہلکہ مسالہ بھی لگا کے فرائی کر سکتے ہیں یا ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے بند کر کے تو میں اس کو فریزر میں رکھتی ہوں اب میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹ کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اصل میں میں دوسرے کام کرنے لگ گئی ہوں تو میں اس کو نکالنا بھول گئی ہوں اب تھوڑا سخت ہو گئے اب چوری کو گرم کریں گے تو پھر یہ آسانی سے اس کے ٹکرے کٹ جاتے ہیں اور دوبارہ سے پھر میں اس کو اسی ڈیبے میں بند کر کے رکھ دوں گی جب کوئی ہامنے ڈش منا نہیں ہوگی تو پھر میں اس کو یوز کر لوں گی چوری کو میں نے گرم کی ہے اور اب آسانی سے اس کے ٹکرے کٹ جائیں گے جیسے بھی آپ ٹکرے کٹنا چاہو کٹ کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ سخت ہو گیا اس کو میں نے پہلے ہی نکال لینا تھا چلیے آپ رکیے ہوئیں ہیں اللہ اپنے پیاروں کا چھے چھے سی دیشیز بنا کے مجرد کی دعاوں میں یاد حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے ہمارے گروں میں مشاہ اللہ رزق اطاع کرے اور اللہ تعالیٰ ضرور سے بچائے آجزی میں رکھے اور دوسروں کے لئے حسانیہ پیدا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی حسانیہ پیدا کرے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایس پی کی ساتھ اللہ حافظ